بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم this is فاکہ امران آج میں لکھے آئی ہوں ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا کونسپ جپان سے اٹھا کے آپ کے لیے یہاں پہ لکھے آئے ہیں جیپنیز کلچر بڑا ہی رچ قسم کا کلچر ہے اس میں سیکھنے کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے بڑی جس کو کہتے ہیں نا بڑی زبردست قسم کے انٹرسٹنگ قسم کے نئے یونیک قسم کے کونسپ اس کے اندر ہوتے ہیں اچھا وہ یہ رہا تھا کہ آئی وز پرپیرنگ پورا ٹریننگ ایک ٹریننگ کی تیاری کر رہی تھی اس کے اندر میں نے کوئی ایکٹیوٹی رکھنی تھی تو ریسرچ کرنے لگی ہوئی تھی اب جب ریسرچ کر رہی ہوں تو مجھے ایک آئی ایک آئی کم اکروس یونیک آئی کونسپ اور وہ کونسپ ہے جیپنیز جس کو کہتے ہیں کنسوگی اب کنسوگی بیسیکلی کے آئی اینٹی ایس یو جی آئی یہ ورڈ بنتا ہے اس میں کن جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے گولڈن اور سوگی کا مطلب ہے ریپیئر یا جوائن کرنا یہ کونسپٹ کیا ہے کبھی کوئی برطن ٹوٹ جاتا ہے جیسے آپ کے گھر میں دیکھ لیں میرے گھر میں میری یہ کیٹل ہے جو میرے بڑے دل کے قریب ہے مجھے بڑی زبردست پسند بھی ہے بٹ کل جو ہے صفائی کرتے ہوئے جو میری ہاؤس ہیلپ ہے اس نے اوپر سے مجھے اس کا لیٹ جو ہوتی ہے جو اس کا ڈھکنا جو ہوتا ہے اس کو توڑ دیا تھا اب کیا ہے تھوڑا سا پھر جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایلپی پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو اکثر کر لیتی ہوں اگر زیادہ نہیں ٹوٹی ہوئی تو کسی نہ کسی طرح سے اس کو جوڑ لیں ہم سب لوگ یہ چیز کرتے رہتے ہیں کنسوگی کیا کونسپٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے کوئی پوٹری یا کوئی کابرتن جو ہے اگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو جوڑ کے مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے سو کسی بھی گلو کے ساتھ وہ جیسے اس کو جوڑ لیتے ہیں اور جوڑنے کے بعد گولڈ ڈس یا پلاتینم یا سلور ڈس کے ساتھ اس کو سپری کرتے ہیں تو وہ بڑی ایک خوبصورت چیز بن جاتی ہے اس پورے کونسپٹ کے اندر جو ہے وہ دو بڑے زبردست قسم کے زندگی کے لیسنز ہیں ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو ہم اقصر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو رشتے میں درار آ گئی تو بس وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی یا ٹوٹ گیا دل تو جڑے گا نہیں وہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کبھی کسی رشتے میں یا اگر کبھی کسی بھی ریلیشنشپ میں دوستی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے جاری بات ہے ہم انسان ہیں آپس میں لڑتے بھی ہیں تو آپ اس کو جوڑ بھی سکتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو چھوڑ دیا جوڑ بھی سکتے ہیں اور وہ جو لائن ہے جو کہ شاید دیکھنے میں بری لگ رہی ہو یا وہ جو ایک کہنے ہماری یاد میں وہ چیز رہ جاتی ہے کہ جس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی یا جس وجہ سے رشتہ توڑا تھا آپ اس کو کسی خوبصورت چیز میں بھی بدل سکتے ہیں اسی کے اوپر وہ جیسے کرتے ہیں کہ جہاں پہ بریکیج ہوا ہے وہاں پہ گولڈن ڈسٹ سے یا پلاتینم سے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں مقصد کیا ہے اگر کوئی ریلیشنشپ سندگی میں ٹوٹ کیا ہے تو اس ریلیشنشپ پہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوگی ہے تھوڑی سی محنت اگر اور کہیں کریں تو وہی ریلیشنشپ مزید خوبصورت ہو سکتا ہے یہ اتنا پاورفل میسیج اس میں ہے دوسری چیز جو مجھے لگی جو کنسوگی فلوسیفی ہے جو جسٹ ہے نا اس کی جو روح ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی خامیوں کے ساتھ ایکسپٹ کر لینا آپ دیکھیں ہمارے جو ریلیشنشپ ہماری ایک ہوتے ہیں ہماری فیملی اور ایک ہوتی ہے ہمارے فرنڈز فرنڈز ہوتے ہیں ہمارے چوئس کے فیملی ہماری جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اسی میں آگے لیکن بڑا سٹرونگ دل کا رشتہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ان کی اچھی لگتی ہیں بہت ساری چیزیں اچھی نہیں بھی لگ رہی ہوتی لیکن پھر بھی ہم اپنی فیملی کو اس کی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ اور اس کی تمام وہ کہلے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں شاید نہیں پسند ہیں ان سب کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ اپنے دل کو کھولیں اور جب لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو ان کو ان کی خامیوں کے ساتھ ایکسپٹ کر لیں ہر ایک کے اندر یہ نہیں ڈھوننا چاہیے کہ اچھا اس سے بات نہیں ہو سکتی اس میں یہ مسئلہ ہے اس میں یہ مسئلہ ہے ہر ایک میں خامی ڈھونیں گے تو یقین میں لے لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم خود اکیلے رہ جائیں گے بہت زبردست کانسپٹ ہے اس کو ضرور ریسرچ کریے گا اور پھر ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے گا Thank you